سینٹرل بزنس ڈسٹرک کی ریمارڈنگ منصوبے کا افتتاہ وزیراعالہ نے لیبرٹی تا کلمہ چوکتا سی بی ڈی سکوائر کا سنگے بنیاد جکھا منصوبہ چھ ماہ میں مکمل ہوگا چار ارب بیس کروڑ روپے کی لاغت آئے گی لاہور میں انتظامی طور پر تین ازلہ بنانے کا بھی اعلان لیو لائن ٹرین بھی چلائی جائے گی جبکہ پرویز لاہی نے کہا کہ پنجاب کو ترقی آفتہ معاشی فلاہی صوبے کے طور پر مستخدم کر رہے ہیں دھند کے باعث بجلی کے بریک ڈاؤن کے خدشات انٹی ڈی سی نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیئے نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی نے برکی لائنوں کی صفائی شروع کر دی خراب ڈسک انسولیٹرز کو بھی تبدیل کیا گیا شہر کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی قائب رہے تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں عوام کی عدم دلچسپی کافلے میں خالی گارڈیوں میں فلیکس آویزہ عوام سے زیادہ پولیس کی گارڈیوں کی تعداد ایملنسیز اور موٹر بائکس حقیقی مارچ کا حصہ شہر میں ڈینگی کے بار جاری مزید ایک سو چوالیس نئے کیسیز ریپورٹ سرکاریہ سبتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد چار سو اسی تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں میں شہر کے چار سو پینسٹھ مقامات سے لاروہ طرف کیا گیا باغوں کے شہر میں سموک کے ڈیرے لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار آلودگی کی شرحہ تین سو پچاسی ریکارڈ شاہدارہ میں سب سے زیادہ ارکوالٹی انڈیکس چار سو ایک سٹھا ڈیفنس چار سو ستائیس مین بولیورڈ چار سو سولہ جوہ چون میں آلودگی کی شرحہ چار سو دس رہی آٹھ تھانو میں انچارج انویسٹیگیشن تبدیل سب انسپیکٹر آشید محمود انچارج انویسٹیگیشن شہدارہ ٹون تاینات سب انسپیکٹر ازوان لوئرمال سب انسپیکٹر اسکر علی تھاناش مالی چونی مکرر تاہیر زین کا انچارج انویسٹیگیشن اوانکورت بادلہ سب انسپیکٹر جاوید اقبال فرکار محمود محمد اشرف محسن شہزاد کو نئی ذمہ داریاں تفیز رائی وینڈ تبلیغی اجتماع کے لیے چیفک پولیس کی تیاریاں سی ٹی او کی ایس پی چیفک کو پلین کو حتمی شکل دینے کی حدایت رائی وینڈ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ تین سے نو نومبر تک ہوگا تیاروں کی کمی کے باعث لاہور ائرپورٹ کا فلائٹ آپریشن متاثر اندرونے اور بیرونے جانے والی تین پروازیں منسوخ جدہ سعودی عرب دوئی جانے والی متعدد پروازیں تاقیر کا شکار عزیر علی پنجاب سے تارک محمود حسن یوسف ایڈوکیٹ کی ملاقات سلا متاثرین بحالی کے لیے ایک روٹ کا چیک دیا پرواز الہی سے معروف سندقات انور پرواز کی بھی ملاقات سرمایہ کاری کے فروغ سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا لیگی راہ نماز سیفل ملوک کوکر کی جوہر ٹون میں کارکنان سے میٹنگ سائرہ بانو ملک جاویج نواب آبید کی شرکت آبید قادری ڈاکٹر شفکت سلامت سہوترا ساتھ شاہب یا ابوبکر سمیت دیگر موجود تھے جماعت اسلامی کا پاکستان زندہ باد یوت لیڈر کنونچنز راج الحق نے منار پاکستان میں انتظامات کا جائزہ لیا دیگر صوبوں سے شرکت کے لیے آئے راہنماؤں کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا پوارزمی سائنس سوسائٹی کے زیر احتمام لاہور سائنس میلارڈ ویجنل پبلک سکول اینڈ کالیج موڈر ٹون نے احتمام کیا اساتھیزہ والدین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت سائنس میلے میں طلبہ کی جانب سے سائنسی نمائش کے دو سو سٹالز لگائے گئے سینئر صحافی سویل وڑائج کی جانب سے سماجی شخصیت شاہد قادر کے عزاز میں تقریب سیو الخیر گروپ شیخ سعید نجم مزاری زیار الحق نقشبندی کی شرکت شاہد قادر نے کہا کہ سویل وڑائج کے درجیوں اور تفسروں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جوہر ٹون میں متحدہ کشمیر کمیونٹی آف لاہور کے عنوان سے تقریب جمع کشمیر ویلفے لاہور نے احتمام کیا پرفیسر ڈاکٹر اسگر زرکا جاوید سعود آفتاب سمیر دیگر کی شرکت معروف پوٹریٹ پینٹر سعید اختر کی پچاسمیں سالگیرہ کی تقریب سعید اختر سٹوڈیو جوہر ٹاؤن میں کے کٹا گیا کامران لاشاری مشتاق سکھیرہ رابیہ فاروقی کی شرکت ایڈیشنل آئی جی فاروق مزر کی آج سالگیرہ ایڈیشنل آئی جی فاروق مزر کو ساتھی افسران دوست احباب کی جانب سے مبارک باتیں نیشنل حسفتال ڈیفنس کے زیرے تمام سالانہ کرکٹ ٹورنمن پہلے میچ میں نیشنل آئی بیکس کی آکاؤنٹ سٹرائکرز کو شکست ٹورنمن کا فائنل تیس نیومبر کو ہوگا آئرلینڈ ویمن کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ کے ایپی سی بی ویمن ونگ کے اوفیشلز نے آئیریش ٹیم کا استقبال کیا آئرلینڈ اور قومی ویمن کرکٹ ٹیم تین ونڈے تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے گی تین ونڈے میچز آئی سی سی ویمن چیمپینشپ کا حصہ ہے آئرلینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کل سے ٹیننگ کا آغاز کرے گی اقضاف اسٹیڈیو میں شائکین کا داخلہ مفت ہوگا اگزیکٹیو سپر لیگ پاکستان ریلویز آفیسرز کرکٹ ٹین کی آورینڈ کرکٹ ٹین کو آٹھ پکٹوں سے شکست سیمی فائنل پانچ نیومبر کو ریلویگ گھڑی شاہو سٹیڈیم کھیلے جائیں گے اور ہائی سکوارڈ نے پولو انپنگ پولو کپ تورنمنٹ جیت لیا فائنل میں نیو ایج کیبلز کو شکست موڈلو آدھکارہ آئیشہ امر سمیدی کے شخصیات میں میچ دیکھا